بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اے سٹوڈنٹس آپ کو آج کچھ ویڈیو سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج میں آپ کو دی اولمن انڈا سی جو ہمارا نوولہ ایڈی بی پارٹو یا بی پارٹو انگریزی کا مبلسی کا اس کا چوتھا لیکچر جو ہے آپ کو میں یہاں پیش کروں گا آپ کے لیے اس میں سٹوڈنٹس میں تین پہلے لیکچر آپ کو دے جکا ہوں اور ہر ویڈیو جو ہے ہر لیکچر جو ہے وہ تین قویشنز پر مجتمل تھی آج ہم آخری تین قویشنز کریں گے یوں آپ کے جو بارہ موسٹ بان جائیں گے سٹوڈنٹس میں باقی جو لیکچیز ہیں ان کا جو ڈسکرپشن باکس میں جو لنک ہے وہ آپ کے لیے میں کوپی پیسٹ کر دوں گا بہتر بج بریڈی کے لیے موبائل کروٹیشن پہ لگا یہ اگزام کی پریپریشن کے لیے بہت ایزی اور مگر سٹینڈرڈ لینگویج میں زبان میں لکھا گیا میری اپنی لکھی بک ہے جو میں نے کرونا ڈیس میں لکھی تھی یہ اس بک ہے میٹی دیل ہے جو کہ سٹوڈنٹس کی خواہش پر میں اس کو پبلک کر دیا ہے اس امتحان میں اکثر ایک کوسچن آتا ہے which is the most bonnet sentence the novelist novel کا سب سے اہم جملہ قوم سا ہے most bonnet sentence the old man in the sea کا یا پھر what is the theme یا message یا central idea of the novelist novel کا theme کیا ہے message کیا ہے central idea کیا ہے یاد رہے سٹوڈنٹس کے ابھی آپ کو میں اس novel کا سب سے most important جملہ بتاؤں گا اور پورا novelist کے گرد ہی گھومتا ہے اور اس میں ہی مصنف نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کا theme اس نوبل کے اندر بہت سے اچھے جملے بھی ریٹر نے بولے ہیں بہت سے جیسے کہتے ہیں کہ تعمیری جملے اور بڑے thought provoking جیسے ہم کہتے ہیں نا فکر انگیز جیسے جملے بھی ریٹر نے بولے ہیں اور جس کے لئے سے اس نوبل کا جو theme بنتا ہے ان میں ایک most bonnet sentence وہ بولتا ہے but a man is not made for defeat لیکن ایک انسان شکست کھانے کے لئے پیدا نہیں ہوا a man can be destroyed انسان تباہ ورباد تو ہو سکتا ہے but not defeated مگر وہ شکست خوردہ نہیں ہو سکتا یعنی تباہی اس کی ہو جائے ہو جائے لیکن وہ شکست قبول نہیں کرتا وہ کوئی شکست کھانے کے لئے پیدا نہیں ہوا ہے یہ جملے اس نوبل کا اس نے شارک مچھلیوں کے ساتھ جد جہ جب ہو رہی تھی لڑائی ہو رہی تھی فائٹ ہو رہی تھی اس دران جبکہ old man کو پر چار حملے ہو چکے تھے اور اس کی آدھی سے زیادہ مچھلی جو ہے شارکیں جب وہ کھا چکے تھیں تب old man نے یہ most important sentence بولا تھا ویسے تو اس نوبل کے درستان کے short اور crispy کئی sentences ہیں موسیقی 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 کر لیں کیونکہ یہ نوول کا نام ہے میڈا کمہ میں آپ نے لکھ رہا ہے دیوڑ بینڈرسیز اسیمولک نوول یہ نوول جو ایک سیمولک نوول ہے ایک علامتی نوول ہے تو علامتی نوول سے کیا امراض ہوتا ہے علامت مالا کیا ہوتا ہے بڑے سیمبلز کا ہوتا ہے ذرا سمجھ لیجئے یعنی اگر آپ علامت درگاری میں بات کرتے ہیں سیمولک سنس پر بات کرتے ہیں تو اس کو ہم سیمولیزم کا استعمال یعنی سیمولیزم کا استعمال جب وہ سیمولیزم کلاتا ہے بس سیمبلی اب یہ ذن میں رکھئے جب ایک شخص یا ایک ریٹر جو ہے ایک شائر یا کوئی شورسٹوی ریٹر یا نوول نگار جو ہے کوئی بھی ریٹر ہے وہ ایک چیز کو یا کسی شخص کو یا کسی جگہ کو استعمال کر دیتا سیمولک سنس علامتی طور پر جب وہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا تو اس کی جو دسکشن ہوتی ہے وہ جو دسکشن کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی دسکشن ڈیپر بن جاتی ہے گہرے مانوں والی بن جاتی ہے اور وائیڈر سنس یعنی وہ سیت ناظر میں پھر بات کر رہا ہوتا ہے یہ ہے سیمولیزم کے استعمال کا فائدہ تو ہمارا جو ریٹر تھا اس نے ہمیگوی اس کا جو ریٹر ہے وہ ایک سپرٹ ریٹر تھا جو کہ سیمولیزم کا استعمال جو ہے وہ کسی تک ساتھ کرتا تھا اپنے شر سٹوریز میں اپنی پوئیمز میں اور اپنے اس نوبل میں بھی جو سیمولزم کے استعمال کرتا تھا اس نے ہمارا جو کردار ہے دفش مچھلی جو ہے یعنی مارلن جو ہے اس کو بھی سمولکھلیس میں استعمال کیا ہے دے شارک وہ جو اس کی مچھلی کو محروم کر دیتی ہے اسے اس مچھلی کو کھا جاتی ہیں شارکے جو خطرناک ہیں یہ بھی سمولکھلیس میں استعمال کی گئی ہیں اور جو لڑکا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے مینولین اس کہانی کے اندر در اس نوبل کے اندر وہ بھی شمولک سنس میں استعمال کیا گیا یعنی وہ گہرے مانے دیتا ہے درہ کیسے درہ سمجھتے ہیں The old man is the symbol of every man اور یہاں پہ old man کو آرچکس کی سمبل دکھایا گیا آرچکس کی علامت دکھایا گیا یعنی جیسے old man ہے ویسے ہی ہم انسان اس دنیا میں سارے ہی ہیں جیسے old man کو struggle کرنا پڑ رہی ہے fight کرنا پڑ رہی ہے کوشش کرنا پڑ رہی ہے کام پہ جانا پڑتا ہے ایسے ہر انسان کو ہی کام پہ جانا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے یہ سارے انسانوں کی علامت ہے ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہورک تھروڈ جو سارا دن یا ساری لائف کلے تھروڈ لائف ہی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لئے لائف لگا لیں تو وہ بھی بہت آجے گا ہورک تھروڈ جو کہ ہر صورت کام کرتے رہتے ہیں اور یہ جو بڑی مچھلی ہے یہ انسانی خشوں کی علامت ہے یعنی وائیڈر سنس میں بات کی جائے رہا ہے تو یہ مچھلی یہ ایک انسانی جو ہیمن ڈیزائر ہوتی اس کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے ہر انسان کوئی نہ کوئی مارلن پکڑنا چاہتا ہے جیسے اولڈ مین اس مارلن کو پکڑنے کی خواہش رکھتا ہے ایسے ہر انسان کسی نہ کسی مارلن ٹائپ کی جو ہماری وش ہوتی ہے ہماری جو ڈیزائر ہوتی ہے یہ جو بڑی مچھلی ہے جیسے انسانی خواہشوں کی علامت ہے اولڈ مین اس بڑی مچھلی مارلن کو پکڑا چاہتا ہے سیمیلرلی اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی خواہش رکھتا ہے اور شارک بھی شمالک سنس میں استعمال کی گئی ہیں شارک ریپریزنٹ دوس فورسز اور شارکیں ان کبتوں کو ظاہر کرتی ہیں جو کہ انسانوں کو محروم کر دیتی ہیں ہارڈ ون پرائز مشکل سے حاصل کیے گئے انعام سے تو دیکھیں جیسے شارکیں رکابٹوں کو ظاہر کرتی ہیں یہ ہرڈلز کو ظاہر کرتی ہیں یہ ان فورسز کو ظاہر کرتی ہیں جو کہ انسان کو محروم کر دیتے ہیں دیکھیں نا یہ مارلن مچھلی کو اولڈ مین اثر کر لیا پکڑ لیا لیکن ان شارک مچھلی نے اسے کیا کر دیا محروم کر دیا اسے بڑی مشکل سے محنت سے یہ پرائز اثر کیا تھا اپنی محنت کا سمر پایا تھا لیکن ان شارکوں نے اسے کیا کر دیا ان شارکوں نے اسے اولڈ مین کو محروم کر دیا تو یہ ان رکابٹوں کو ظاہر کرتی ہیں ہرڈلز کو ظاہر کرتی ہیں یہ بہنے ریچے مینشن کار بھی دیا ہے دیکھیں ان اثر ورڈ سے شارک ریپریزنٹ شارک ریپریزنٹ کرتی ہیں نمائندگی کرتی ہیں کس کو ہرڈلز کی رکابٹوں کی ان تو وے آف سکسس کامجابی کی راہ میں یعنی کامجابی کی راہوں میں رکابٹوں کو ریپریزنٹ کرنے والے کون ہیں شارکس ہیں ہماری زندگی کے انترے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سکات کو ایسے حالات اچانک سے کریئٹ ہو جاتے ہیں کہ ہماری ساری جو کری کرائی جو محنت ہوتے ہیں اس کو پر تھارا جب وہ کیا پانی پھیر جاتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ شارک نما ہی کچھ حالات ہوتے ہیں جو کہ رکابٹ بن جاتے ہیں ہماری راہ میں مچھلی کو پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے کنڈی میں لگانے کے قابل ہو جاتا ہے مچھلی کو پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے مچھلی اس کے لئے بڑا چیلی سابد ہوئی تھی لیکن وہ خطرناک جو شارکیں اس کو محروم کر دیتی ہیں دی پرائن کو محروم کر دینا مچھلی سے اور لڑکا مینولین بھی جہاں پر سمبولک سنس میں استعمال کیا گیا ہے یہ لڑکا جو اولڈ مین کی جوانے کی سمبل ہے اس کی جوانے کی یوت یعنی سمبل یوت کی ایک سمبل بن چکا ہے اور اولڈ مین اسی وجہ سے اپنے جذبے جو ہے وہ ہائی رکھتا ہے اپنے جذبے کو ہائی رکھتا ہے اور یہاں پر جو شیر دکھائے گئے ہیں اس نوبل کے اندر آپ نے دیکھا لائنز جو ہے وہ بھی سمبلز آف پاور ہوتے ہیں انسپریشن ولولے کی علامت ہوتے ہیں ایکشن کی علامت ہوتے ہیں اور کرچ کی علامت ہوتے ہیں خواب دیکھتا ہے ان کے بارے میں اور جو اولڈ مین ولولا حاصل کرتا ہے تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوبل جو کہے ایک سمبلک نوبل ہے ہمارا آج کا آخری سوال اور اس کے بعد ہمارا نوبل کلوز ہو جائے گا سوڈنٹس یہ چار ویڈیوز جو میں نے ڈالی ہیں آپ کے لئے تین دن کوئشن دواری یہ آپ کے لئے خائلی افیکٹیو ہوں گے بڑے یوزفل ہوں گے ایکزام پر پرپریشن میں آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے ان کو صرف تین تین بارے کے کوئشن کو لکھ لکھ کے یاد کر رہے ہیں ایکس پلین دو اوشن سمندر کو بیان کیجئے ایسا لیونگ بینگ کہ یہاں پہ جو سمندر دکھایا گیا ہے اس نوبل کے اندر جو اوشن دکھایا گیا جو سی دکھایا گیا ہے وہ ایک زندہ کردار ہے یہ ذرا لیٹریری پہلو والے ایک سوال لیٹریچر کے ایک سوال ریٹر ایگزامنر بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تو لیونگ بینگ کے طور پر اس سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے یا کریکٹر آف دا سی کہہ لیجئے کبھی اوشن آ جاتا ہے لفظ کبھی سی آ جاتا ہے کبھی لیونگ بینگ آ جاتا ہے زندہ کردار ہے اسے زندہ کردار کو دسکس کرنا ہے یا سمپل زبان میں آ جاتا ہے کہ کریکٹر آف دا سی بیان کیجئے تو سمندر کے آجے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ایٹر نے بیان کیا ہے آجے تو ہمیں کو ہمیں نے سمندر کو ڈپیکٹ کیا ہے آکاسی کیا ہے دکھایا ہے سی کو ایز آر لیونگ کریکٹر زندہ کردار کے طور پر سنویلے سنویلے میں ویسے تو زندہ نہیں ہے جی ذہر ہی بات ہے سمندر کیسے زندہ ہو سکتا ہم جانتے ہیں لیکن چونکہ لیٹریری ایک قویسن ڈال دیا کہ آپ اس کو بس اگزیمپلز بنانی بنانی ہوتی ہیں اس میں ہم نے پھر اس کو پروو کرنا تھا جی آجی یہ بالکل ایسے زندہ کردار کی طرح ہی ہے حالانکہ زندہ کردار تو وہ ہے نہیں ہے در ہر منی ٹریلز بہت سے خوبی ہیں جو کہ سمندر رکھتا ہے اور ان خوبیوں کی بنیاد پہ ہی ان کوالیٹیز کے بنیاد پہ ہی ہم نوول کو ایک زندہ وجود کہہ سکتے ہیں اور ہمارا جو ہیرو ہے نوول کا دی آلڈ وین ہمیشہ سمندر کو سمجھتا ہے جب فی میل ایک فی میل کی طرح سمجھتا تھا اور اکسس نوول کے اندر وہ باتیں کرتا جب سمندر میں دوران ماہیگیری ماہیگیری کے مہمات کے دوران تو اس کو ایسے تاثر دیتے ہیں جیسے یہ ایک فی میل ہے ایک فی میل کی طرح ہے بیکاؤز سپینش پویٹری کیونکہ سپین کی شاعری میں سپینش کی شاعری میں دسی آز بین ٹریٹی سمندر کو ایک عورت کی طرح دکھایا گیا ہے سپین کے اندر جو شاعری ہوتی ہے اس کے اندر تشویہ آپ کا استعمال کیا جاتا ہے جب تو سمندر کو عورت سے تشویہ دی جاتی ہے دسی ریزیمپلز دی وومین اور سمندر واقعتا ہی مشابہ ہے ریزیمپلز رکھتا ہے ایک وومین کے ساتھ ان مینی بیس کے طرح سے لائکی ہومن بینگ اگر انسان کی طرح دسی ہے جیس اون موڈ سمندر کا اپنے موڈ ہوتے ہیں کبھی یہ بپرا ہوتا ہے کبھی یہ پیس فل ہوتا ہے کبھی یہ تفان برپا کر دیتا ہے کبھی سپان چونامی برپا کر دیتا ہے پیس فل ہوتا ہے تو فائدہ من ثابت ہوتا ہے بپرا ہوتا ہے تو نقصان تصابت ہوتا ہے سم ٹائمز کبھی کبھی it is angry اس کو غصہ جڑا ہوتا ہے and sometimes it is پیس فل اور کبھی کبھی یہ پر سکون ہوتا ہے تو جیسے انسانوں کی مور ہوتے ہیں نا ایسے سمندر کے بھی مور دکھائے گئے اس لئے لیونگ کریکٹر کے طور پر کہا جا رہا ہے سیکھلے ترسیز ایسے گھر کریکٹر سمندر بھی ایسے اچھا کردار ہے ایسے 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 کردار ہیں جیسے دیکھے ترسیز ایسے سورس آف لائف سمندر جو ہے وہ سورس آف لائف ہے فر مینی فیشرمن بہت سمائی گیروں کے لیے حوانہ کے علاقے کے محی گیروں کے لیے یہ جہاں پہ اس کی سیٹنگ لے گئے تو یہ اس کی سیٹنگ یا ناول کا جو سیٹنگ ہے یہاں پہ ناول دکھایا گیا ہے جو پلیسز دکھائی گئے ہیں وہ حوانہ کی دکھائی گئی ہے تھرڑ جا سی بھوم سی زندگی کی بھی علامت ہے جیسے زندگی گہری ہے واسٹ ہے دیپ ہے ایسے سمندر بھی دیپ ہے واسٹ ہے it is as واسٹ and deep as life like life زندگی کی طرح it is joy and sorrows for man یہ بھی انسان کے لئے خوشیاں رکھتا ہے جیسے زندگی انسان کے لئے خوشیاں اور غم رکھتی ہے ایسے سمندر بھی انسان کے لئے خوشیاں اور غم رکھتا ہے مورو بردہ سی یہ فطرتی طاقتور سیمبلز کو ظاہر کرتا ہے پاورفل فورس اس کو ظاہر کرتا ہے یعنی یہ پاورفل فورس ہے آپ جانتے ہیں یہ ایک نیچرل پاورفل فورس ہے اور اگر آپ نے کبھی ڈاکومنٹس دیکھی ہو تھا گرہیوں والے سمندر کی اور سمندر کی ڈیپٹس کی اور سمندر کے پانی کا جو ایک بہتاعت ہوتی جو فرکمنسی ہوتی ہے اس کی جو پاور ہوتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی تباہ کر کر رکھ سکتا ہے فورس نے دس کی ہے جو دس کی اپنے لیول اینکہ tramام کاریکٹر یوں یہ ایک سمندر جو ایک زندہ کریکٹر کی طرح ہے یہ سمندر کا کانون ہے جو کوئی بھی وائلیٹ کرے گا خلافورجی کرے گا جو کوئی بھی خلافورجی کرے گا اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ اولڈ مین جو ہے وہ نارمل فیشنگ ایرے سے بہت دور چلا گیا اس نے وائیولیشن کر دی سانتی آگو جو ہے اسے اتنے دور نہیں جانا چاہیے تھا سٹرگل کرتے ہوئے مچھلی پکڑتے ہوئے اس نے وائیولیشن کی لہذا اس نے وائیولیشن کا اسے برکمی حضوری مکتر پڑا کہ سمندر نے شارکیں بھیج دیں اور پھر اس کو اولڈ مین کو اس کے جو پڑی پکڑی کی مچھلی تو اسے محروم کر کر رکھتی ہے اولڈ مین گوز فار اولڈ مین بہت دور چلا جاتا ہے گوز فار فار اوٹ فار ایف ایر فار اوٹ دور ہوتا ہے فار اوٹ بہت دور چلا گیا وائیول سٹرگنگیل تب ایک فیش بڑی مچھلی کے ساتھ جدجد کرتے کرتے ہی کراسز دا نارمل فیچنگ ایریا اس نے نارمل فیچنگ ایریا کو کراس کر لیا جہاں پہ لوگ نارملی جاتے ہیں اسے بہت دور چلا گیا سو ایونچلی ڈیزاسٹر اولڈ مین کو ڈیزاسٹر کا بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے محرومی کے شکل میں جب اسے شارک مچھلیاں جائیں وہ اسے اس کے مچھلی کو کھاویں تو سٹوڈنٹ سے یہ بارہ کے بارہ کوششن جو ہیں یہ آپ کے لئے بہت ہیل فل ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے ہیل فل ثابت ہوگی اس طرح کی اور ویڈیو سے جیسے میں نے آپ کے لئے اب کوشش کر رہا ہوں کہ پیپر سے پہلے پہلے آپ کے لئے میں دوسری جو اس کی جو ویڈیوز ہیں جو مارڈن ایسیس کی اور امپورٹنٹ ایسیس کی ایڈیو کی کریکشنز کی وہ ساری اویلیبل ہوں گے انشاءال آپ کو اوکر سٹوڈنٹس ٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ